بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے تو ساری دوسری مقلوب کی تدبیریں اور منصوبیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اہل مکہ نے اس مقصد کے لیے بعض بدماش لنڈوں کو تیار کیا مگر اللہ تبارک و تعالی بھی تو سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا اس نے یہ ظلیل ترین منصوبہ ناکام بنا دیا اس منصوبے کی ناکامی سے قریش کے اندر گم و غصے اور انتقام کی آگ اور بڑک اٹھی اور انہوں نے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے والے کے لیے ایک سو اونٹوں کے انام کا اعلان کر دیا اس عظیم پیغمبر کے بدلے ایک سو اونٹ جس کے خدموں کے کھاکے ایک ذرے کی قیمت بھی ساری کائنات مل کر بھی نہیں بن سکتی اور کبھی بھی نہیں بن سکتی اس ہی وقت میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حفاظتی اقدامات ایک طرف رکھ دیے اور قریش سے ایک عمارت حاصل کر لی تاکہ اسے اللہ تعالی کی بندگی بجا لانے کے لیے مسجد کے طور پر استعمال کیا جا سکے تقریبا سارے مسلمان مکہ سے یسرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ تعالی کی مرضی و منشاہ کے مطابق صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نمہانے کے لیے آپ کے ساتھ رہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ ہجرت فرمانے کا فیصلہ کیا تھا ایسا سچا رفیق اور کہاں مل سکتا ہے اور کس کو اور کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ہجرت فرما گئے اور مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر گار سور نامی مقام پر تین راتیں قیام فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی دیکھ بال اور ان کو ان کی ضروریات کی چیزیں پہنچانے راستے کی نگرانی کرنے اور تازہ حالات سے آگا کرنے کی خدمات انجام جو صاحبان انجام دے رہے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند حضرت عبداللہ بن ابو بکر تھے اور حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ گلام آمیر بن فہیرہ تھے اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے قبیلہ بنی عدیل کے ایک رہبر یعنی گائٹ کی خدمات حاصل کر لیں جبکہ حضرت عامر بن فہیرہ نے دونوں حضیم بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی ساحل سمندر تک رہنمائی کی اور یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے کا ایک ناکام منصوبہ